السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیسے ہیں کیا حال چال ہے آج پھر ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آپ تعرف نہیں کرواتے ویڈیو کے سٹارٹ میں تو تعرف تو میں نے میرے خیال میں کافی ویڈیوز میں کرویا ہوا ہے لیکن کچھ میں وہ رہ جاتا ہے ٹائن کی شارٹ ایک کی وجہ سے وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ٹاپک لینٹھی ہوتے ہیں اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کو میں جلدہ جلدہ کور کروں کوئی دس گیارہ بارہ منٹی اندر اندر تاکہ وہ عام تک انفرمیشن بھی پہنچے باقی تعرف کی مجھے تو حالہ مدلہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور میں تعرف کروا کروا کہ خود کو ایسی بناتا پھر ہوں کہ میں بڑا امپورٹنٹ ہوں بندینہ چیز سیالکورٹ میں ہوتا ہوں میں میں صرف اتنا بتا لیتا ہوں کہ میں سیالکورٹ میں ہوتا ہوں اور زلہ کے چہری میں پریکٹس کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ایک یعنی ایسی ایسا ضروری ضروری ٹاپک ہے جو جس کے ساتھ تقریبا ہماری جو پاکستانی خاص ہوتے ہیں وہاں میں ان کا پالہ پڑھا ہی رہتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے نا یہ جگیرداروں امیروں عمراء اور جو یاش قسم کے لوگ اور خاص طور پر جو فرادی ہیں نا ان کے لئے بہترین قسم کی پناہ گا ہے انصاف کا جو ہے نا وہ یہ عالم ہے کہ ملک کی جو اہلا ترین عدلیہ سپریم کورٹ اس کی بات کوئی نہیں سنتا تو نیچے والے جو ججیز ہیں وہ بچارے کیا کریں گے ان کی کون بات سنے گا اور کون ان کے کام میں ان کے آرڈرز پر عمل درامت کرے گا صرف غریب آدمی امیر آدمی یا جو فرادیا شخص ہے اس کو ان چینوں سے کوئی لیندن نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اور دالتے ہوں اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ پلیس اس کا مسئلہ ہے نہ دالتے ہوں اس کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو اس کو ہر وقت ترین رہتا ہے کہ کوئی غریب آدمی اٹھ کے مجھے ماری نہ دے یہ چیز جو ہے یہ اس کا مسئلہ ہے بیسی کے لئے انصاف یا قانون نام کی کوئی چیز جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے تو اثر ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ٹاپک ہمارا یہ ہے نجائز قبضے کا ایک ویڈیو میں نے پہلے ریکارڈ کی ہے نجائز قبضے کی بابت کے آپ نے کیسے اس نجائز قبضے کو چھروانا ہے اور کس طریقے سے جو ہیں نا وہ آپ نے اپنا قبضہ واپس لینا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو جس وقت آپ کے گھر وغیرہ کے پہ قبضہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ دعویٰ دخلی ابھی دعویٰ بے دخلی سوٹ فور ریکاوری اور اس کے علاوہ آپ استغاثہ اس میں کر سکتے ہیں اور سیشن کوڈ میں ایلیگل ڈیس پوزیشن ایکٹ کے تحت اس کے علاوہ پلیس میں بھی ریکارڈ اج کروا سکتے ہیں لیکن آج ایک سیچویشن تھوڑی سی ڈیفرینٹ جو ہیں وہ سامنی آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے قبضہ کر کے کوئی بیٹھ کیا ہے یا کوئی یعنی کہ کسی نے آکے تو خالی جگہ دیکھے تو قبضہ کرنی ہے تو وہاں پھر اس کو چھروانا ہے اس میں یہ سیچویشن یہ سامنی آئی ہے کہ بککر کے علاقے میں کوئی کسی بزرگ شہری کا جو ہے وہ مجھے میسیج آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ ان کے گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں گیلی دوسرے تیسرے دن آتے ہیں گھریاں دیتے ہیں مارتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو اور یعنی کہ وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چھیننا چاہتے ہیں تو اس صورت کو آج دسکس کرنا تھا کہ اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے اس صورت میں ناظرین جو سیکشن ایک سو پنتالیس سی ار پی سی تو ذابطہ فوجداری کا سیکشن ایک سو پنتالیس جو ہے نا وہ مجھے سریٹ کو پاور دیتا ہے کہ وہ اس میں انوک کر سکتا ہے کسی انفرمیشن پہ کسی اپلیکیشن پہ یا پولیس اس کو اگر رکورٹ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ اس جگہ پہ جو ہے نا یہ لڑائی ہو رہی ہے اس گھر کے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اب پہلے میں آپ کو جو ہے نا اس کے اس کا سکوپ اب بتاؤں گا کہ سیکشن ایک سو پنتالیس جو ہے نا یہ کس جگہ پہ اور کس طریقے سے جو ہے نا یہ انوک ہو سکتا ہے یہ لگ سکتا ہے سیکشن ایک سو پنتالیس کہتا یہ ہے کہ مجھے سٹریٹ جو ہے نا مجھے سٹریٹ پولیس کی طرف سے کوئی رپورٹ ہے یا کوئی اپلیکیشن موو کرے کوئی اس تغاثہ ٹائپ موو کرے تو مجرسٹریٹ جو ہے وہ اسی وقت اس کے اوپر اپنے ایکشن لے سکتا ہے اور اسی وقت جو ہے نا وہ اس کو یا تو پراپرٹی کو اٹیچ بھی کر سکتا ہے پراپرٹی کسی ایک کے ہیڈوور بھی کر سکتا ہے وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ نے کس سیچویشن میں کس طریقے سے وہ کر سکتا ہے تو اس ٹکشن ایک سٹшеپنتالیس جو ہے نا اس میں مجرسٹریٹ کے اختیارات موجود ہیں آپ نے یہ فوری ریمیڈی کے طور پر جو ہے نا Inst guardian کے طور پر یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے prohibited استقافہ کر دیا اس کے بعد چھ سال لگے اور یا آپ نے دوہ کر دیا تو بیس سال لگے یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ فوری ریمیڈی ہے کہ اس میں مجرسٹریٹ نے دیکھنا گیا ہے سب سے پہلی چیز تو مجرسٹریٹ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی jurisdiction بنتے ہیں یعنی کہ اس کے علاقے میں اس کے تھانے کے علاقے میں یہ وقوع ہو رہا ہے اور دوسری چیز جو سب سے مین چیز جو مجھے سٹریڈ نے چیک کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس سے پبلک کے پیس کو جو ہے نا وہ نقصان تو نہیں آمن جو ہے نا آمن آوام کا جو آمن ہے اس کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ کوئی لڑائی جگڑا کوئی تشدد کوئی یعنی کہ اس طریقے سے کوئی گولی چلنے کا خطرہ یا کوئی لاتھیوں کے ساتھ لڑائی اس طرح کا ہونے کا خطرہ یعنی کہ ایسا خطرہ تو نہیں ہے اور تیسری چیز جو مجھے سٹریڈ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آیا یہ جگڑا جگڑا جو ہے زمین یا پانی پانی اس میں پانی آنے والا جانے والا دونوں ہو سکتا ہے پانی کا کوئی جگڑا پانی کے تنادہ ہے یعنی کہ جس میں فصلوں کو پانی لگانے کا تنادہ ہوتا ہے یا کوئی ان کا جو پیدل چلنے کا جو بیچ میں راستہ ہوتا ہے اگر یہ اس طرح کے تین جگڑے ہیں تو پھر یہ سیکشن ایک سو پنتالیس اس میں ہوتا ہوگا اور مجھے سٹریڈ کے اختیارات اس میں آ جائیں گے یہ تینوں چیزیں جس وقت مجھے سٹریڈ چیک کر لے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنا ایک آرڈر لکھے گا وہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کروشیل نہیں ہے اس کے بعد میں بڑے سپریم کورٹ کی آ چکی ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ریزنز لکھے لیکن وہ آرڈر لکھے گا کہ میں سیٹسوائی دوں کہ میری جہاں پہ جورسٹیشن بنتی ہے اور میں اس کو ایڈیوڈی گیٹ کر رہا ہوں لے رہا ہوں اپنی کورٹ میں اس کے بعد وہ فریقین کو بلائے گا اور ایمرجنسی اگر یعنی کہ اگر اس پی ٹی وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کور اپ کروں تو وہ پروپرٹی کو اٹیچ کر کے پولیس کے ہینڈور بھی کر سکتا ہے پوری طور پر تاکہ پوزیشن کا پہلے اس کا فیصلہ کر لے کہ کس کا پوزیشن ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس میں مجھے سٹیٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جسری کس کے پاس ہے یا انتقال کس کے نام پر چڑھا ہوا ہے یا پی ٹی ون کس کا بنا ہوا ہے پی ٹی ٹی کس کا بنا ہوا ہے وہ یہ چیزیں چیک نہیں کرے گا وہ صرف یہ چیک کرے گا کہ لاسٹ ٹو منت یعنی کہ دو مہینے پہلے وہاں پہ کون رہ رہا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ دس دن پہلے کسی نے آپ سے قبضہ چھینہ ہو آپ کو انکال دیا ہو یا حیرس کر رہا ہو یا آپ کو کچھانی نام پہنچنے دیا ہو تنگ کر رہا ہو دس دن کے بعد آپ مجھے سٹیٹ کے پاس جائیں تو وہ آکے بتائیں جی مجھے اتنی دیر ہو گیا رہتے ہوئے تو مجھے سٹیٹ چیک کرے گا کہ جو دو مہینے پہلے وہاں رہ رہا تھا جیفی نیٹلی وہ سچ بول رہا ہے اور اس کا ہی ادھر جو ہے نا وہ پوزیشن موجود ہے اور اسی کے پوزیشن ہینڈوور کیا جائے گا یہ اس میں جو ہے نا وہ پھر اگر ایمرجنسی ایمرجنسی کریئیٹ ہو جاتی ہے کوئی جڑائی جگرے کے شدید یعنی کہ آجا شدت آجاتی ہے تو پھر وہ اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے پروپٹی یا پلیس اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے اس کو اپنے لاک لگا لیتی ہے اور خود اپنے یعنی کہ کنٹرول میں رکھ لے گی تو اس کے بعد فوری طور پر پھر وہ ایویڈنس کروائے گی دونوں پارٹیوں کو بلائے گی ان کے ایویڈنس آئیں گے ایویڈنس میں یہ چیز جو ہے نا یہ کیلکولیٹ ہوگی یہ پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہے نا وہ دو مہینے پہلے قبضہ کس کا تھا تو پھر مجھے سٹیٹ جو ہے نا آرڈر کر کے اس کا قبضہ جو دو مہینے پہلے قابض تھا نا اس کا قبضہ اس کو ری سٹور کر دے گا اور باقی جو انٹائٹلمنٹ جو ٹائٹل ہے بھلے جسی دوسرے کے نام پہ ہے بھلے پی ٹی ون کسی اور کے نام پہ ہے بھلے یعنی انتقال کسی اور کے نام پہ چڑھا ہوا ہے تو لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیول کوڈ اس کا ٹائٹل شپ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گی مجھے سٹیٹ اس کا ٹائٹل شپ اس کا اس سیکشن ایک سو پنتالیس کے تحت ون فورٹی فائی ون فورٹی سکس یہ جو کریمینل پرسیجر کوڈ ہے اس کے سیکشن ہے ان کے تحت یہ مجھے سٹیٹ جو ہے نا جو ان کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا صرف قبضے کی حد تک پوزیشن کی حد تک سٹیٹ کرے گا اور پوزیشن ریسٹور کروائے گا جس کا پوزیشن ایویڈنس میں ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ وہاں پہ موجود تھا یہ بندہ وہاں پہ رہ رہا تھا لیکن جائے گا پیچھے دو مہینے پہلے سے وہاں پہ رہ رہا تھا تو اس کو وہ اس کا ریسٹور کروا دے گا لیکن اس میں کچھ جو ہے نا وہ رکاوتیں ضرور ہیں کہ اگر کوئی سیول کوڈ کی ڈگری موجود ہے کسی کے پاس تو سیول کوڈ کی ڈگری کے بغیر ڈگری سے ڈگری کا جو تو اس کا سکوپ ہے اس کے بائے مجھے سٹیٹ نہیں جا سکتا اگر سیول کوڈ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے کچھ مہینہ پہلے کہ بیلپ کے ذریعے درو یہ قبضہ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور وہ آگر کوڈ یہ مجھے سٹیٹ کو پیچ کر دیتے ہیں تو پھر مجھے سٹیٹ جو ہے نا وہ سیول کوڈ کے فیصلے کو اس کو رد نہیں کر سکتا اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہاں اگر ایک اور چیز بھی اس میں شامل ہے کہ اگر کوئی پارٹی قبضہ چھین کے اب میرا کہہ رہا ہے مجھ سے کوئی طاقتور شخص آکے قبضہ چھین لیتا ہے میں قرائے پہ رہ رہا ہوں تو قبضہ چھین لیتا ہے قبضہ چھین کے وہ جا کے سٹیے لے جاتا ہے ہاں اس سٹیے کا جو ہے نا وہ ایفیکٹ مجھے سٹیٹ کے اوپر نہیں ہوگا اس 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 ٹرنیور کے درمیان یعنی کہ اس لڑائی کے دوران اگر اسی دن اگلے دن نیکس ڈیوسٹی لے آتا ہے یا کوٹ کا کوئی دعا کر دیتا ہے ہاں اگر سپیسٹیفکلی سٹی مجود ہے کہ یہ بندے کو اس کو نہ نکالا جائے تو پھر مجھے سٹیٹ کو اس کو جو ہے نا وہ اس پر عمل درامت کرنا پڑے گا لیکن حالات و واقعہ دے کے صرف خالی دعا کرنے سے جو ہے نا وہ مجھے سٹیٹ کو یہ اس پاور سے نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح اگر کوئی ریسیور مجود ہے اگر کوئی سپیسٹیفک سٹی اس گھر کی حد تک مجود ہے تو پھر تو نہیں رکھا جا سکتا اگر کوئی ریسیور اس کے اوپر پوائنٹ کیا ہوئے سیول کورٹ میں تو پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ مجھے سٹیٹ کے اختیارات لاغو نہیں ہوں گے مجھے سٹیٹ کے اختیارات صرف اسی صورت میں لاغو ہوں گے جو سپیسیفک ریزن کے یعنی کہ ادھر لڑائی جگڑے کا خطر ہے اور یہ بندرہ ادھر رہ رہا تھا اس کو یہ فلان پارٹی اس کو نکالنے کے لیے آئی ہے اس صورت میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا امجھے سٹیٹ اپنا انڈوگ کرے گا اور ایک سو پنتالیس سی ایر پی سی کے تحت وہ خمزاری سٹور کروائے گا بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ